جوڈھا اکبر میں جوڈھا رکیہ کو چاند بیگم کے خط کے بارے میں بتاتی ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ جلال چاند بیگم کی وجہ سے ہی ان دنوں پریشان رہتے ہیں شہناز ان کی یہ باتیں سن لیتی ہے اسے لگتا ہے کہ جلال کو چاند بیگم کا پتہ معلوم ہے کچھ وقت بعد محل میں کازی صاحب بکشی بانو اور اس کے بچے کو دعائیں دینے آتے ہیں تب ہی کازی صاحب کے ساتھ آئی حکیمہ صاحبہ یہ سن لیتی ہے کہ رکیہ بھی ماں بننے والی ہے انہیں یقین نہیں ہوتا کہ رکیہ ماں بننے والی ہے وہ سیدھا جلال کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ رکیہ جب پہلے ماں بننے والی تھی ان کا بچہ ان کے کوک میں ہی مر گیا تھا اور اس کی وجہ سے انہیں کچھ ایسی دوائیاں دینی پڑی تھی جس سے وہ پھر کبھی ماں نہیں بن سکتی جلال کو حکیمہ صاحبہ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا تب حکیمہ صاحبہ جلال کو ایک کارہ دیتی ہے وہ ان سے کہتی ہے کہ اگر اسے پیتے ہی رکیہ اُلٹی کر دے اس کا مطلب ہے کہ وہ ماں نہیں بننے والی ہے جلال رکیہ کو دوائیوں کے بہانے وہ کارا پلا دیتے ہیں اور رکیہ ترنت اُلٹی کر دیتی ہے جلال رکیہ کو بتاتے ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ وہ ماں نہیں بننے والی ہے رکیہ گھبرا جاتی ہے اور جلال کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جلال بہت گسے میں ہوتے ہیں اور اس کی ایک نہیں سنتے